موسیقی لوگ ہم سے کہتے ہیں مولی صاحب آپ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو ٹینشن کی کوئی چیز چھوڑی شادی ایک آج کل ایک مسئیبت بندی آتی ہے پھر بھی ٹینشن تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ ایک تو اللہ نے نیک لوگوں سے وعدہ کیا کہ مطمئن رکھیں گے تو میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک لیکن اتنی بات ہے کہ کمپیڈیشن کا شوق اوہ فلان کی گاڑی اچھی تو میری گاڑی اچھی ہے اوہ بھائی مجھے جتنا ملا ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں بھائی اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے ہماری حیثیت کیا ہے بھائی ہم تو کون سے اتنے نیک ہیں اللہ ہم سے نوالا چھین لے یہ اللہ کا حق ہے لیکن اللہ نے نوالا نہیں چھین میں اس پہ خوش ہوتا ہوں صبح میں نے پتھان ہوتل کا پراتھا کھایا ہے آج بھی کھایا ہے ایسا مزہ آتا ہے یار پتھانوں کے بعض ایسے قرارے پراتھے بنتے ہیں ہاف فرائی انڈا بھی تھا چائے بھی کڑکسی بنی ہوئی تھی وہ جب کھایا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کاغڑ دنہ ہو گیا کاغڑ دنہ سمجھتے ہیں اب یہ سمجھانے میں ایک گھنٹہ لگے گا کاغڑ دنہ کیا ہو دیکھو جب کھوالی چلتی ہے نا تو شروع میں ایسے آرام رہا پھر ایک تم کاغڑ دنہ کا کاغڑ دنہ دم سپیڈ مارتی ہے پھر ہو کاغڑ دنہ آتا ہے پھر ہو تو یہ کاغڑ دنہ کا مطلب ہم نے ایک دم سپیڈ میں آ گئے تو یار یہ کتنی بڑی اللہ کی نیمت ہے پتھان ہوتل کا پراتھا ہمارا پیٹ حضم کر رہا ہے صحیح ہے نا سوہ ناشتے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے پھر دوپہر کھانے کے بھوک لگتی ہے وہ کھانا بھی مل جاتے ہیں اللہ کی طرف سے پھر نین چڑتی ہے تو سونے کی جگہ بھی ہے میں دوپہر قیلولہ لازمی کرتا ہوں کیونکہ جب دوپہر بھوک لگے نا ٹائٹ والی کھانے سے زیادہ لذیز کوئی چیز ایسا مزہ آتا ہے نا ہٹو بچو میں کہتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی ہوتا ہے دنیا میں کسی کو دی نہیں ہے کیونکہ ہم دوپہر جب تھکے وے آتے ہیں گھر میں کھانا ہوتا ہے ایسا مزہ آتا ہے دال چاول اور کچھا پیاز اور اچار دال چاول صحیح ترے سے بنے وے ہو کچھا پیاز ہو اور رائتے مائتہ ہو ایسا مزہ آتا ہے کھانے میں پھر کھا کے آتی ہے نین آتی ہے کی نہیں آتی ہے سونے کی جگہ بھی ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سونے پر پابندی نہیں پابندی ہو تو میں ٹینشن میں آوں گا نہیں سونا نہیں آپ ارے بھائی دماغ تھکرا ہے یار نیند آ رہی ہے کوئی پابندی نہیں ہے الحمدللہ لیٹتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سو کے اٹھے پھر ایک غلط کام کرتا ہوں کڑک چاہے پیتا ہوں جو نہیں پینی چاہیے لیکن تھوڑا بہت تو سٹا چلتا ہے نا لوگ چرس پی رہے ہیں ہیروین پی رہے ہیں یار اتنا میں اپنے نفس کو تسلی دیتا ہوں یار تھوڑا بہت غلط کام سو کے اٹھتے ہیں دماغ اتنا فریش آپ دوپہر قیلولہ کر کے دیکھیں رات دو بجے تک آپ فریش رہیں گے لوگ کمبخت کھانا کھا کے سوتے نہیں ہیں یار اس سے بہریہ ٹاؤن میں آپ کا بنگلاؤ فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے کھانا کھا لیا پیڑ بھر کے نیند آئے گی آپ سو نہیں رہے دماغ فل ٹینشن میں جائے گا تو کیا فائدہ یار رات تک آپ بوخلائے پھر رہے ہیں چیرے پہ رونا ختم ہم کیا کرتے ہیں سو گئے ایسی نیند آتی ہے خاندانی تھکے ہوئے ہوتے ہیں آدھا ایک گھنٹہ سو کے اٹھے تھوڑا سا طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے کیونکہ نیند سے اٹھے ہیں نا موہاں دھوئے پھر اس کے بعد ایک کڑک سی خاندانی چائے لگائے اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کاکڑ دننا دوبارہ سے کیا ہو گیا وہ جو صبح کاکڑ دننا ہوا تھا نا ناشتے کے بعد وہی کاکڑ دننا کیا ہو گیا کوئی ریسرچ کا کام کریں بیان کے لیے کہی جائیں دماغ بالکل کیا ہوتا ہے تھکاوٹ نہیں ہوتی فریش ہو بکری آج میں اتوار بزار لگا تو بکری خریدنے چلا گیا تو شاپنگ کا اپنا مزا ہے یہ والی بکری پسند ہی نہیں آئی سب غیر خاندانی بکری ہیں لے کے گھوم رہے ہیں ہم نے کہا بکری تو ایسی ہو کہ کھاتی سب ایک جیسا ہیں آؤٹپٹ سب کا فرق ہوتا ہے نا تو دودھ تو ہو نا اس کا بکری کے دودھ کا اپنا مزا ہے صبح صبح بکری کا دودھ پیو ایسی اچھی صحت ہو جاتی ہے پیٹ ایسا تہذابیت ختم ہوتی ہے لوگ خام خام میں اپنی ایک پرسنیلٹی بنائی ہوئی بکری پالیں گے تو لوگ کیا کہیں گے بکرییاں پالتا ہے اب اچھ صحت کا بیڑا غرق ہے خالص دودھ آپ کو کہاں مل رہا ہے یہ دودھ ہے جو مل رہا ہے آپ کو اس نے جو اپنی چیزیں ملائی ہوئی ہوتی ہیں نا تو بھائی اللہ نے اگر کوئی جگہ دیئے وسائل دیئے ہیں تو بکری پالو یار اس کو کھلانے کا مزا ہے اس کا دودھ نکال کے پینے کا مزا ہے لیکن نہیں جی پرسنیلٹی ہماری ایک شخصیت ہے تو ٹھیک ہے مرو پھر جاؤ قبر میں مر مر گئے پرسنیلٹی شخصیت ہم تو پالتے ہیں بکری بڑا مزا آتا ہے مرگیاں بھی پالی ہوئی ہیں انڈے بکھاؤ اس کے مزا یہ اور ہے دیسی انڈے کا ٹیسٹ ہی الگ ہے تو خیر پھر جناب اس کے بعد جو بھی ہے ہاں ٹینشن ہوتی ہے گھر میں جانے کے بعد وہ ہر مسلمان کو ہوتی ہے وہ تو گھر کے مسائل تو چلتے ہی ہیں نا آج فلاں بچے کو یہ ہو گیا تو آج فلاں کی بیماری آج فلاں کی یہ آگیا یہ تو ہر گھر میں اور یہ ٹینشن ہم یہ سوچ کے انجوائے کرتے ہیں کہ یار اگر دنیا میں کوئی ٹینشن نہ ہونا تو پھر سکون کا مزہ بھی نہیں ہے تھکتا ہے تو سکون ملتا ہے نا یہ اللہ نے انسان کو جو کچھ ٹینشنیں دی ہیں یہ اگر بلکل ختم ہو جائے نا بلکل بے فکرہ ہو جائے تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے کوئی نہ کوئی ٹینشن پھلترو کی طرح چپکی بھی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ ٹینشن لیس ہو گئے نا تو سمجھو کہ دماغی مریض بن جاؤ گے آپ یہ صحیح بتا دوں آپ کو کیونکہ پھر انسان خود ٹینشن اپنے لیے پیدا کرنا شروع کر دے میں نے اکثر ٹینشن میں وہ لوگ دیکھیں جن کی زندگی ٹینشن فری ہوتی ہے کوئی صدر سے ٹینشن ہی نہیں ہے تو جب سب کامی سیٹ ہو رہے ہیں تو یہی ایک ٹینشن بن جاتی ہے بیٹھ کے باولے ہو جاتے ہیں سڑھیا جاتے ہیں وہ ہمارے حضرت کی صحت بہت زبردست تھی آخر عمر میں ہمارے حضرت کو ایک بیماری ہوئی تھی باڈی میں ہلکا ہلکا پین ہوتا تھا ان کو حضرت ڈاکٹر بھی تھے ہومیپیتھک ڈاکٹر تھے الوپیتھک کتاب میں بہت پڑی تھی تو حضرت کو پتا تھا یہ درد کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے لیکن حضرت علاج نہیں کرتے تھے ہم آتے تھے اللہ نے اتنی اچھی صحت دی ہے سیونٹی ایٹھ سال کا میں ہو گیا ہوں تو تھوڑی سی تو ٹینشن ہونی چاہیے نا تو یہ تھوڑا تھوڑا درد رہنا چاہیے اس سے صحت کی قدر کیا خیال ہے جب بیمار ہوتا ہے آدمی دیکھو گرمیاں ختم ہوتی ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے اب سردیاں آ رہی ہیں اگر گرمیاں نہ آئیں تو سردی کی خوشی نہیں ہوگی پھر جب سردیاں اور ٹینشن والی جھوہ کے وہ چلتے ہیں پھر جب سردیاں جاتی ہیں گرمی کی پھر لہر آتی ہے خوشی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی چینجنگ جو ہے نا چینجنگ انسان کی لائف میں بہت زیادہ ضرور یہ بھوک لگے گی ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا ہر وقت کھانے ہی میز پہ موجود رہے تو کھانے کا مزہ نہیں اس لئے صبح ناشتہ کرو پھر دنمیان میں کچھ نہیں کھاؤ ٹینشن ہونے تو تھوڑی بھوک کی بھائی لوگ ٹینشن ہی نہیں ہونے دیتے جیسے آفس میں گئے چائے میں بسکوٹ ڈبوڈ ہوگے کھانا شروع کر دی بھوک ہی نہیں لگنے دے رہے بھوک کی تھوڑی ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا اور پھر خاندانی نیند بھی آئے گی صحیح ہے نا تو اس لئے یہ جو شادیوں کی ٹینشن ہے نا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ پالے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شادیوں کی ٹینشن پالے کیونکہ کچھ ہونے کو دنیا میں ہو نا ٹینشن ہو اور یہ وہ شارک مشلی کی طرح وہ پیشے بھاگے گی آپ کے تو آپ کیا ہوں گے ہسی خوشی اور اللہ تعالی بھائی ٹینشنوں سے بچا کے رکھے تو اللہ کے قبضے میں ہے دل اللہ چاہے تو دلوں کو پلٹ دے ٹینشنوں میں ڈال دے تو اس لئے دنیا سے دل نہ لگاؤ دنیا کو مسافر خانہ سمجھو اس کو ویو گیارہ سمجھو لٹکے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جو آگے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں اسے سیٹ مل گئے میں لٹکا ہوا ہوں آگے جا کے اس نے بھی اتر جانا ہے اور میرا اترنا آسان ہے لانڈی پہ اس کو ٹائم لگے گا اترنے میں تو ڈیفنس کے ہزار بنگلے میں رہ رہے ہیں اس کی جان نکلنا آسان نہیں ہے اس کی ایک ایک اینٹ سے ایک ایک ٹائل سے روح نکلے گی یار میں نے وہاں سے فلاں پہاڑوں سے یہ ٹائلیں سپیشل اپنے واش روم میں لگوانے کے لیے ہے بھئی اور میں جا رہا ہوں دنیا سے اتنا سوچے گا نا وہ مرنے سے پہلے یار یہ کیا ہو رہے ہیں میں نے ابھی بہریئر ٹاؤن میں اتنی ٹینشن سے ابھی گھر بنایا یار ابھی تو جانے کا کوئی تگی نہیں منتا یار غریب آدمی فٹپاد پہ لیٹا لیٹا وہ کہہ رہا ہے یار چلو شید وہاں انجوائے کر لیں یہی سوچے گا نا یہاں تو کوئی انجوائے ہو نہیں رہی شید کیا ہو جائے وہاں تھوڑی سن جائے نگل لے یار چلا لے جائے تب ہی تو چرسی کتنے آرام سے مر جاتے اب چرسی نہ بن جائے